السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسی لی امری وحلوق دتا ملی سانی وقوالی ربی زدن علم اللہم فقہنی فی الدین اللہ منفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعونا وزدنا علم لازلسن کے اندر ہم نے آیت نمبر 38 تک کر لیا تھا ہم نے پڑھا تھا کہ یوسف علی صلی اللہ وآلہ وسلم نے اپنے ان دو ساتھیوں کو جو کہ جیل کے اندر ان کے ساتھ تھے اور انہیں خواب دیکھا اور انہیں خواب کا تذکرہ کیا یوسف سے تو یوسف نے پہلے تو جو ان سے ہے اپنے علم کا تذکرہ کیا کہ مجھے جو علم ملے وہ کہاں سے ملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس نے عطا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر فرمایا کہ اپنے اباؤ اشداد کے بارے بتایا اپنے نصب کے بارے بتایا کہ میرے باپ جن سے ہے وہ یعقوب ہے ان کے باپ عصاق ہے اور ان کے باپ عبراہیم ہے یعنی نسل عبراہیم علی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبیوں کی نسل میں سے ہے یہ بڑا امپیکٹ پڑتا ہے انسان کی ذات کے اوپر اگلے بندے کی پرسنلیٹی کو دیکھ کے جس کو انسان سن رہا ہوتا ہے اس کی پرسنلیٹی جتنی اچھی ہوگی انسان پر اتنا ہی پوزٹیو امپیکٹ پڑے گا انسان اتنا ہی سننے پر امادہ ہوگا اسی طریقے سے آگے یوسف علیہ السلام نے اپنے بارے میں پہلے تو انٹرڈکشن میں کے اندر نصب بیان کیا اور پھر آگے یہ بھی کہا کہ ہم لوگ جون سے ہیں وہ اس قوم کے اس منج کی اوپر ہیں جس کے اندر شرک نہیں ہوتا یعنی اس وہ عقیدہ ہمارا وہ ہے جس کے اندر شرک نہیں ہے ہمیں ایک اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں اور پھر کہا کہ جتنی چیزیں میں تمہیں بیان کر رہا ہوں اور جو نبوت کا سلسلہ ہماری نسل کے اندر رہا اور جو کچھ بھی ہماری نسل کے اندر رہا ہم شرک سے پاک رہے توحید کے اوپر قائم رہی ہے صرف اور صرف اللہ رب العزت کے فضل کی وجہ سے تھا اور پھر فرمایا کہ اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے آگے یوسف علیہ السلام بیان فرماتے ہیں یا صاحب یسیجنی اے میرے دو ساتھیوں قید خانے کے کل میں نے ایک پوائنٹ بیان کیا کہ جب بھی کسی کو دعوت دینی ہے دین کی طرف لے کے آنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی جو چیز اس کو بیان کرنی وہ توحید ہے یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلی چیز کا تذکرہ کیا کہ اے میرے جیل کے ساتھیوں اے میرے قید کے ساتھیوں اے میرے ساتھ رہنے والے ساتھیوں مجھے بتاؤ کیا زیادہ سارے رب بہتر ہیں یا ایک اللہ ایک واحد رب بہتر ہوگا اب یہ ایک کوئسن کرنے کا انداز ہے یہ ایک دماغ کے اندر کوئسن اُبھارنے والا انداز ہے یہ یوسف علیہ السلام سوال کیا ان کے ذہن کے در واقعی سوال کیا زیادہ سارے رب ہوں گے تو دنیا کیسے چلے گی ایک خدا جن سے ایک حکم دے رہا ہوگا دوسرا خدا اس کے اپوزٹ حکم دے رہا ہوگا اب خدا خدا کے اپس میں لڑائی ہو جائے گی جب لڑائی ہوگی تو دنیا کس طریقے سے چلے گی یہ ایک انڈرسوٹ سی بات ہے یہ اسی طریقے سے کہ کوئی بھی ارگنیزیشن کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کوئی بھی کلاس کوئی بھی ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹ کچھ بھی ہو کوئی بھی کمپنی ہو اس کے اندر ایک لیڈر ہو سکتا ہے دو لیڈر کٹھے نہیں ہو سکتے یہ اسی طریقے سے کہہ لیں کہ تحریکی مائنڈ سیٹ کے لوگ جو کہ اپنی مائنڈ کے اندر تحریک رکھتے ہیں جو کہ ایک بڑا ویژن رکھتے ہیں ویژنری لوگ وہ دو لوگ ایک ہی ویژن کے اوپر ایک ہی جیسے ویژن پر ایک ہی دونوں بندے لیڈ نہیں کر سکتے لیڈ ایک بندہ کرے گا اس سے ایک اور بھی چیز سمجھ آتی ہے اورنیزیشنل ڈپارٹمنٹ کے اندر کہ جب بھی کوئی اورنیزیشن کا سٹرکچر کھڑا کیا جاتا ہے تو اس کے اندر لیڈر ایک رکھا جاتا ہے ایک بندے کی بات کو ماننا جاتا ہے اسلام کے اندر بھی یہ ہے کہ جو امیر ہے یعنی لیڈر جو ان سے ہے وہ اسی کی بات کو تسلیم کیا جائے گا اس کی بات کی مخالفت نہیں ہو سکتی اسی طریقے سے شریعت کے اندر یہی بات ہے کہ اگر کوئی شخص امیر کی مخالفت کرتا ہے امیر المؤمنین کی تو وہ شخص جو ان سے ہے وہ غدار ہوگا اور غدار کی جو سزا جو ان سے ہے وہ اس کی گردن اتارنے شریعت کے اندر اتنا بڑا جرم ہے اس چیز کا تو یوسف علیہ السلام نے سوال ایک کھڑا کی ان کے دماغ کے اندر کیا زیرہ سارے رب بہتر ہیں یا ایک رب بہتر ہیں اور پھر اس رب کا تعارف بھی کروایا امیلہ الواحد القہار جو ایک ہے بہت زبردست ہے یعنی وہ ایک اکیلہ ہی کافی ہے سب کو وہ اپنی طاقت کے اندر اپنی قوت کے اندر اپنے اختیارات میں اپنی صفات میں کامل درجے کے اوپر ہیں ہم ہمارے اندر ایک صفت ہے نرمی کی رخوت کی اسی طریقے سے ہماری رفق کی صفت بھی ہمارے اندر موجود ہے اس طرح رحمان کی صفت بھی ہمارے اندر موجود ہے ہمارے اندر رحم بھی موجود ہوتا ہے تو اسی طریقے سے رحم کی صفت ہمارے اندر بھی تو کیا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت میں دی ہوئی ہے ایسی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی صفت چونسی ہے وہ کامل ہے وہ ہر لحاظ سے بالکل مکمل ہے وہ پیک ہے ہمارے پاس اس کے کچھ حصہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اطاق گیا ہمارے اندر بھی تھوڑی سی نرم دلی موجود ہے ہمارے اندر بھی تھوڑی سا رحم موجود ہے ہم دوسروں کی مدد بھی کر دیتے ہیں ہم دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کر دیتے ہیں لیکن سب اس صفات کی پیک وہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کے پاس ہے آگے بیان فرمایا کہ ما تعبد دونا نہیں تم عبادت کرتے من دو نہیں اس کے سوا الا مگر اسما ان چند ناموں کے سمیت موہا نام رکھ لیے تم نے ان کے انتم تم نے وآباؤکم اور تمہارے عباؤزاد نے ما انزل اللہ بھی ہا نہیں اتاری اللہ نے ان کی من سلطان کوئی دلیل ان الحکم الا لیلہ نئی حکم مگر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اب یوسف علیہ السلام نے جو بات واضح کی اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس دور کے اندر یہ لوگ شرک کے اوپر مبنی ان کے عقائد تھے یہ لوگ ایک خدا کو تسلیم نہیں کرتے تھے اس کے ساتھ اور بھی کئی جرہ خداوں کو تسلیم کرتے تھے یعنی ایک اللہ کو تو تسلیم کرتے ہیں ایک اللہ کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی انسانوں کو کئی لوگوں کو اختیارات دی ہوتے ہیں کہ اس بندی یہ بندہ جو ان سے ہمیں رزق دے رہے ہیں یہ بندہ اولاد دے رہے ہیں اور یہ بندہ جو ان سے ہمارے مشکلات کو دور کر رہے ہیں اس طرح سے مختلف قسم کے لوگوں کو مختلف قسم کی صفات دی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ اپنی جگہ موجود ہے اللہ نے اپنے اختیارات آگے ان 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 بندوں کو دیئے ہیں تو یہی تو اصل میں رب بنانا ہے رب کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس نے کوئی حکم دے دیا آپ اس کی حکم کی مخالفت نہیں کر سکتے یا شریعت کے معاملے کے اندر یا دنیا کے کوئی معاملے کے اندر حق اور باطل کے جو فرق کرنے والی ذات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ یہ برق فرق واضح کرتا ہے قرآن کو اسی لئے فرقان کہتے ہیں قرآن کلام یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے خود حق اور باطل کو واضح کی ہے اسی طریقے سے وہ ذات جو کہ انسان کو سچ اور جھوٹ حق اور باطل اور صحیح اور غلط کے اندر اور حق اور باطل کے اندر فرق واضح کر دے اسی کو رب کہتے ہیں وہ کہہ دے کہ یہ حق ہے ہم کہیں یہی حق ہے اس کو کہتے ہیں رب تسلیم کرنا اب دیکھیں ذرا وہ لوگ شرک کے اندر مبتلا تھے آج ہماری قوم بھی ہم لوگ بھی کئی مقامات پر شرک میں مبتلا ہیں ہمارے سامنے بھی ہمارے پیر صاحب یا ہمارے بڑے استاد یا ہمارے جن سے شیخ العدیس کو بات کہہ دیں ہم کہتے ہیں کہ بس انہوں نے بات کہہ دیا یہ انڈ ہے اس سے آگے کوئی بات نہیں کسی کی بات نہیں انہوں نے کہہ دیا یہ صحیح ہے تو لہٰذا صحیح ہے نہیں کھولنا ہم نے قرآن نہیں کھولنا ہم نے حدیث پیر صاحب نے کہہ دیا تو ایسے ہی ہے وہ شریعت بن گئی ہے آج ہم یہ کام کرتے ہم وہ کام کرتے ہیں کیوں کرتے جی ہمارے پیر صاحب نے کہا ہوا ہے کئی لوگوں کو دیکھا ہے نمازیں نہیں بڑھتے کیوں بڑھتے کیوں نہیں بڑھتے جی وہ ہمارے پیر صاحب نے کہا کہ آپ کی نمازیں بخشی ہوئی ہیں ساری اب یہ نمازیں کیسے بخشی آتی ہیں نمازیں بخش نہیں ہوتی تو اللہ کے رسول سے بڑھ کی پیر تو کوئی بھی نہیں تھا اللہ کے رسول صاحبہ کی بلکہ ساری امت کی نمازیں بخشوا دیتے ہیں کبھی ساروں کی نمازیں بخشی ہیں چلو جی آپ اپنے مدے کرتے ہیں سارے اللہ کے رسول تو امت کے لیے روتے تھے نا آنسوب آتے تھے اتنا آنسوب آتے تھے تو پیر صاحب تو نہیں اتنا کرتے یا کوئی بڑے کوئی امان صاحب تو نہیں اس طرح کرتے یا ہمارے استاد تو نہیں اس طریقے سے کرتے کہ ہمارے لیے انسوب آرہے ہوں کھڑے ہو کے راتوں کو اٹھ کے جو ان سے نا تعجد پڑھ رہے ہوں ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہوں ایسا تو کوئی اسی نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول سے بڑھ کے مشفق کوئی نہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب نمازیں معاف نہیں کروائیں تو اور کوئی بھی نہیں کروا سکتا بس بات اتنی سی ہے کہ انسان جو ان سے ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی تحید کو سمجھ کے اس کے پر چلے تو انسان کے لئے آسانیاں بھی ہو جائیں گی اور انسان صحیح دین کے اوپر بھی آ جائے گا آگے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم نے جو ان سے ہے تم ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تم زیادہ سرے خداوں کی عبادت کرتے ہو تم نے ان کے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں اور پھر فرمایا کہ وہ آباؤکم اور تمہارے آباؤ ازاد نے بھی یہی کام کیا یعنی یہ کام کوئی نیا ان کے اندر بھی آیا تھا یہ کام نسل در نسل چل رہا تھا ہمارے اندر بھی ہوتا ہے کوئی پوچھو کہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں اور جی ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں قرآن کرتا ہے قرآن نے کہا کی نہیں کہا حدیث نے کہا کی نہیں کہا وہ نہیں ہمیں پتا ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں ہمارے پوری جو ان سے نسل کرتی رہی ہے ہمارا خاندان پورا کرتا ہے اتنے زیادہ لوگ کہتے ہیں وہ سارے بندے ہی گلتے ہیں اگر اس طرح کی بات نہیں ہے تو اکثر یہ سوال ہوتا ہے نا لوگوں کہیں کہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے یا یہ حدیث کے اندر بات موجود نہیں ہے وہ کہتے ہیں لہ آج نئی بات ان سے سن لیے ساری دنیا کرتی سارے ہی گلت ہو گئے بلکل جیس سارے ہی گلت ہو سکتے ہیں اللہ کے رسول کے حدیث गلت نہیں ہو سکتی اور جو بات اللہ کے رسول کے حدیث کے اندر آ گئے وہی صحیح ہے وہ پھر فرمایا کہ مانظر اللہ بیہا من سلطان اللہ تعالی نے اس کی کوئی بھی دلیل نہیں داری یہ جو لوگ اللہ تعالی کے علاوہ دوسرے لوگوں کو اللہ تعالی کی اختیارات دے کے بیٹھے ہوتے ہیں اللہ تعالی نے اس کی کوئی دلیل نہیں داری اللہ تعالی کی طرف سے کوئی یہ چیزہ ثابت نہیں ہے اللہ تعالی نے تو کہا کہ ایک اللہ کی بات کرو ان الحکم اللہ لیلہ نئی حکم مگر اللہ تعالیٰ ہی کے لئے یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے سارے حکم آئیں گے فیصلے سارے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوں گے آگے فرمایا کہ امر اللہ تعبدو اللہ یا اس نے حکم دیا کہ نہ تم عبادت کرو مگر صرف اللہ کی ذالک الدین القیم یہ ہے دین درست ولیکن اکثر الناس لا يعلمون اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بات کی کہ اس نے حکم دیا کہ نہ تم عبادت کرو مگر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت لفظ جو ان سے ہے اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے عین بادال عبد سے نکلے عبد کہتے ہیں غلام کو غلام کو کہتے ہیں بندے کو کہتے ہیں تو عبادت کا مطلب یہ ہوا کہ انسان بندگی کا ثبوت دے دے بندگی کی جو ان سے ہے نا وہ اس کو بندگی کا اظہار کر دے بندگی کا اظہار یہ ہے غلام کا غلام کے پاس اختیار ہے وہ صرف اتنا ہے کہ مالک جو حکم دے وہ اس کو کر گزرے مالک نے حکم دیا کہ نماز پڑھنی ہے ہم نے نماز پڑھنی ہے اگر نماز پڑھیں گے تو عبادت بن جائے گی مالک نے حکم دیا کہ تم نے برائی کی طرف نہیں جانا ہم برائی کی طرف نہیں جائیں گے تو عبادت بن جائے گی مالک نے ہمیں حکم دیا کہ تم نے صرف میری عبادت کریں ہم صرف اسی کی عبادت کریں گے تو عبادت ہوگی مالک نے حکم دیا کہ تم نے یہ 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 چیزیں کرنی ہیں یہ نیکی ہیں ہم وہ وقت چیزیں کریں گے تو نیکی بنے گی ایدر وائز کوئی اور چیز نیکی نہیں بنے گی یہی تو ہے کہ انسان جب ان ساری چیزوں کر گزرتا ہے جو اس کے مالک نے حکم دیا ہوتا ہے تب ہی انسان بندگی کا ثبوت دے رہا ہوتا ہے تب ہی انسان اپنی غلامی کا ثبوت دے رہا ہوتا ہے تب ہی انسان جو انسان اصل میں عبد کا ثبوت دے رہا ہوتا ہے تب انسان اصل میں عبادت کر رہا ہوتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے جو جو حکم قرآن میں دیا ہے وہ سب کے سب عبادت کے زمرے کے اندر آتے ہیں وہ اگر نیکی کرنے کا دیئے تو وہ نیکی کریں گے تو عبادت ہوگا گناہ اسے بچنے کا دیئے گناہ اسے بچیں گے تو بھی عبادت ہوگی کہتے ہیں کہ گناہ سے بچنا جو ان سے ہے وہ نیکی ہوتی کہ نہیں ہوتی گناہ سے بچنا بھی نیکی ہے کیونکہ آپ اپنے آپ کو روک رہیں جبر کر رہے ہیں نا اپنے نفس کی اوپر دل کہہ رہے ہیں گناہ کر لو بس آج کر لو لیکن ہم کہتے ہیں نہیں نہیں کرنا کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نہیں کرنا ہم اس لئے باز رہتے ہیں اس سے باز رہیں گے تمہارے لینے کی بن جائی آگے فرمایا کہ وَعَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ اور یہی دین ہے درست ولیکن اکفر الناس اللہ علامون اور اکثر لوگ نہیں جانتے اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بات کی یہی درست دین ہے یعنی صحیح طریقے کا دین ہے اب دین کیا ہوتا ہے دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے کو دین عبادات کا مجموعہ نہیں ہوتا دوسرے دنیا کے تمام مذاہب اور اسلام ان دونوں میں فرق یہ ہے تمام مذاہب کے لئے لفظ مذہب استعمال ہوگا اسلام کے لئے مذہب کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا اسلام کے لئے جب بھی لفظ یوز ہوگا تو کونسا ورڈ ہوگا دین مذہب اور دین میں فرق ہوتا ہے مذہب عبادات کا مجموعہ ہوتا ہے مذہب میں صرف عبادات ہوتی ہیں نماز ہوگا روزہ ہوگا حج ہوگا زکاة ہوگی اور خیر کرنے کے کام ہوں گے نیکیہ ہوں گی لوگوں کے ساتھ جنسانہ شر کرنے سے منع کیا گیا ہوگا یہ عبادات ہے نا تو دین میں فرق یہ ہے کہ دین تو ہر چیز کو ڈسکوس کرتا ہے دین بتاتا ہے سیاست کیسے کرنی ہے دین بتاتا ہے کہ معاشرے میں کیسے رہنے دین بتاتا ہے تم نے چلنا پھرنا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن جو میں فرمائے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنَا جب رحمان کے بندے اللہ تعالیٰ کے بندے زمین کے اوپر چلتے ہیں تو بڑی وہ نرمی سے چلتے ہیں وہ اکڑ کے نہیں چلتے اور جب وہ لوگ کسی جاہل شخص سے مخاطب ہوتے ہیں تو اس کو سلام کیا کے آگر چلیتے ہیں بیس میں نہیں پڑھتے اب یہ تو کوئی مذہب نہیں بتاتا کہ تم نے بیس نہیں کرنی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمائے وَلَا تُسَعِرْخَدَّقَ لِنَّاسِ وَلَا تَمْشِفِ لَرْضِ مَرَحَ تم کسی شخص کی طرف بات کر رہے تو اطراع کے اسے مو نہ موڑ لو اپنی اکڑ کے اندر نہ رو میشا لوگوں سے بات کر رہے ہیں لوگوں کی طرف دیکھو جس سے بات کی جاری ہے اس کی طرف دیکھا جائے اکڑ کے ساتھ مو سایڑ پہ نا رکھا یہ کچھ لوگ ہوتے نا اکڑی اتنی ہوتی ہے کہ ان سے بات کر رہے وہ مو ہی سایڑ پہ کر لیتے تو یہ اکڑ ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بھی نہیں کرنا یہ کون بتا رہا ہے یہ دین بتا رہا ہے سیاست کیسے گھرنی ہے یہ دین بتائے گا عبادات کیسے کرنی دین بتائے گا بزنس کیسے کرنا ہے یہ ہمیں دین بتائے گا یہ دوسرے مذاہب نہیں بتاتے بزنس کیسے کرنے حلال اور حرام کے کونسپٹ کیا ہوتے ہیں دوسرے مذاہب نہیں بتاتے اسی طریقے سے دنیا کے اوپر زندگی گزارنی کیسے گزارنی ہے کپڑے پہننے کیسے پہننے یہ دوسرا مذہب ڈسکس نہیں کرتا اسلام نے رولز ڈسکس کی ہیں کہ کپڑے کیسے ہوں گے پینڈشٹ ہو شاہی سلوارکمیز ہو چاہے توپ ہو چاہے جونسے ہیں نا وہ چادر لپیٹی ہو کچھ بھی ہو سب کے سب لباس اسلام نے جائز قرار دی ہیں اصولوں کے اوپر رہتے ہوئے اصول یہ ہے وہ لباس جائز ہوگا جو لباس جسم کے ساتھ چپکا ہوا نا جو لباس اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ اس سے جسم کے جنسے بوڈی پارٹس کی شیف واضح ہوں اور وہ لباس جو اتنا باریک نہ ہو کہ اس کے اندر سے بوڈی پارٹس نظر آ رہے ہو وہ ہوں گے اور تیسری چیز یہ ہے کہ ستر کور ہو رہا ہو ستر کیا ہے مومن کا مرد کا ستر یہ ہے کہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک جو انسے ہیں مرد کا ستر ہے اب یہ کور ہے تو اسلامی لباس ہے اس سے اوپر انسان کہتا رہے کہ یہ اسلامی لباس ہے یہ فلان کلر کی ٹوپی پہن لی تو وہ اسلامی لباس ہے فلان کلر کی نہ پہنی تو وہ اسلامی لباس نہیں ایسا کوئی بھی کونسا اسلام نے نہیں دیا پینٹ شرڈ کے اندر بھی نماز ہو جاتی پینٹ شرڈ کے اندر یہاں پک اینڈوں پاک کے اندروںMmبات تھوڑی سختی ہے کہ جناب چلوائرگمی پہنی ہوگی تو مسلح پر اکھڑا کرنا ہے امامت کے لئے چلوارگمی پہنی ہوگی تو خطوے کے لئے اکھڑا کرنا ہے چلوارگمی پہنی ہوگی تو ہی عید کا کے اندر اید کی نماز پڑھانے کے لئے یا پھر وہ نماز جنازہ پڑھانے کے لئے اکھڑا کرنے آذر وائز نہیں یا شلوارک بھی پہنی ہوگی تو ہی اسے دین کے مسائل پوچھنے ہیں لیکن شریعت نے ایسی پابندی نہیں لگائی اصول لوگ کے اوپر رہنا ہے اصول یہ ہے کہ بس جسم کور ہو ستر ڈکا ہو باریک نہ ہو لباس اور جسم کے ساتھ چپکا ہو یہ تین رولز اگر پورے ہو رہے ہیں کسی لباس کے اندر تو وہ لباس کے اندر ہر کام ہو سکتا ہے شریعت کا اتنی سی بات ہے دین انتہائی آسانی کا دین ہے سختی کا دین نہیں ہے آگے چلتے ہیں فرمایا ولہ کن اکفر انداز اللہ علم لیکن اکثر لوگ اسیس کو نہیں جانتے کہ دین کیا چیز ہے اکثر لوگ اسیس کو نہیں جانتے کہ عبادت کیا ہوتی ہے اکثر لوگ اسیس کو نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے لوگ کو شریک ٹھیرانا کیا ہوتا ہے شرک کیا ہوتا ہے توحید کیا ہوتی ہے اکثر لوگ اسیس کو جانتے ہی نہیں ہیں جانے ان جانے کے اندر اپنے مہاباب اپنے اباؤ اجزاد اپنے دو صاحباب اور اپنی فیملی اور اپنے جو سوسائیٹی کی نومز ہیں ان کے پیچھے لگے سارے کام کرتے رہتے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں فرمایا یا صاحبہ یسجنی اے میرے دو ساتھیوں قید خانے کے اما رہا احد کما تم دونوں میں سے ایک فیستی پس وہ پلائے گا ربہو اپنے آقا کو خمرہ شراب وعمل آخرو اور رہ دوسرا فیسلبو پس وہ سولی چڑھایا جائے گا فتاکلو تو کھائیں گے اطیرو پرندے مررسی اس کے سر سے قدی الامرو فیصلہ کر دیا گیا معاملے کا جس کے بارے میں تستفتیان تم دونوں پوچھتے ہو اب یوسف علیہ السلام یہاں پہ کہتے ہیں اے میرے دو ساتھیوں قید خانے کے رہا تم دونوں میں سے ایک تو وہ پلائے گا اپنے رب کو یعنی اپنے آقا کو شراب یوسف علیہ السلام نے بندے کا نام نہیں لیا ڈائرٹ کہا کہ تم دونوں میں سے ایک بندہ جو ان سے ہے وہ کیا کرے گا اپنے آقا کو اپنے بادشاہ کو شراب نچوڑ کے پلائے کرے گا یعنی وہ ساکی ہوگا وہ شراب پلانے والا بندہ ہوگا اور وہ عمل آخر اور رہا دوسرا شخص تو اس کے بارے میں کہا کہ پس وہ سولی چڑھایا جائے گا تو کھائیں گے اس کو سر کو پرندے یعنی اس کے سر کو پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے تو پھر فرمائے کہ فیصلہ کر دیئے معاملے کا وہ جس کے بارے میں تم دونوں پوچھتے ہو اب یوسف علیہ السلام نے یہاں پر اپنے آقا کے بارے میں جب پہلے شخص کو تعبیر بتائی کیا کہا تم اپنے آقا کو کیا نچوڑ کے پلاؤ گے شراب آقا کے لئے جو لفظ استعمال کیا وہ رب کا لفظ استعمال کیا ٹھیک ہے تو رب سے مراد صرف و صرف خدا کی ذات نہیں ہوتی رب سے مراد صرف اللہ کی ذات نہیں ہوتی رب کے کئی ایک معنی ہے یہی تو وجہ کہ قرآن عربی کے اندر نازل ہوا یہاں پر رب استعمال ہوا تو پڑھنے والا سمجھ جائے گا کہ ساب کے اور لاکھے کو دیکھ کے آگے سیاک اور سباک کو دیکھ کے سمجھ جائے گا کہ یہاں پر رب سے مراد کون سا لفظ آ رہے ہیں کسی طریقے کے مولا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا غدیر خم کے بارے میں جس کا میں مولا اس کا علی مولا اب یہ مولا کے لفظ سے کیا مراد ہے کیا مولا کے لفظ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات لیں گے مولا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہتے ہیں کیا وہاں پر علی رضی اللہ تعالیٰ انہو بھی نعوذ باللہ مزارک اللہ تعالیٰ کے منصب کے برابر آگئے ایسی مراد نہیں ہے مولا کے کئی ایک مطلب ہے مولا کا مطلب دوست بھی ہوتا ہے مولا کا مطلب ساتھی بھی ہوتا ہے مولا کا مطلب ساتھ رہنے والا بھی ہوتا ہے اب یہ سارے مطلب ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا عالی مولا یعنی کہ مراد یہ ہے جس کا میں ساتھی ہوں جو مجھے شریعت کے معاملے میں جون سے ہے وہ فیصلہ کو صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتا ہے فیصلہ کو شخصیت سمجھتا ہے وہ چاہیے کہ وہ عالی سے دین بھی سیکھے اسی لیے تو سیدنا علی رضی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے نا کہ علی جون سے ہے وہ علم کا دروازہ ہے علم کا دروازہ اسی لئے کہا کیونکہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ نے کہا کہ وہ بھی مولا ہے جو شخص مجھے مولا تسلیم کرتا ہے وہ علی کو بھی مولا تسلیم کرے جو شخص میرے سے علم حاصل کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ علم کا دروازہ علی ہے علم علی صلی اللہ عنہ سے بھی سیکھ ہے علی رضی اللہ عنہ کا طریقہ کر دے کے پوری زندگی میں کیا رہا تو آگے چلتے ہیں فرمایا کہ دوسرا شخص سولی چڑھایا جائے گا تو اس کے سر کو پرندے نوچ کے کھائیں گے یہاں پر یوسف علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی ایسی بات کی فرمایا فیصلہ کر دیا کہ اس معاملے کے بارے میں جس کے بارے میں تم پوچھتے ہو یعنی کہ تعبیر جیسے یوسف علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی فوراں فیصلہ ہو گیا اس کا مطلب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب کوئی شخص خواب بیان کرتا ہے تو خواب اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک کوئی انسان تعبیر نہ کر دے جیسی کوئی انسان تعبیر کرتا ہے تو خواب ایسے جیسے ایک پرندے کے پنجے ہیں وہ جیسی تعبیر کرتا ہے تو فوراں پنجے کھل جاتے ہیں اور وہ جہاں پر جا کے پرندہ پیر رکھ دے تو وہ تعبیر ہو کے رہتی ہے یہ صحیح کہ پنجہ کھل گیا اس کے اندر جو بھی چیزہ وہ زمین پر گر جائے گی اب وہ دوبارہ نہیں آئے گی پاپسی وہ زمین کی طرف چلی جائے گی ایسے نہیں ہوگا کہ وہ پنجہ کھولے تو وہ پتھر نیچے گرے ہی نہ تو رسول اللہ صحیح نے فرمایا کہ خواب کی تعبیر ایسے ہی ہے جیسے ایک پرندے کے پاؤں کے اندر جو انسانا وہ کنکر ہے یا اس کے پر کے اندر ایک چھوٹا سا پنک لگا ہوا ہے جیسے اس نے تعبیر کی وہ پنک نکل گیا پنک واپسی نہیں لگ سکتا اور اسی طریقے سے وہ پنجہ کھول دیا تو پتھر نیچے گر جائے گا وہ تعبیر ہو کے رہے گی جو بندے نے تعبیر کیے تو اسی لئے سوچ سمجھ کے تعبیر کرنی چاہیے یہاں پر آخر میں لفظ استعمال کیا ہے تستفتیان تم دونوں پوچھتے ہو تستفتیان لفظ سے ہی فتوے کا لفظ نکلے دین کے معاملے میں فتوہ لینا معلوم یہ ہوا کہ دین کے معاملے کے اندر کوئی بھی بات کا جواب اس وقت تک نہیں دینا چاہیے جب تک اس کے بارے میں صحیح طریقے کا نالج نہ ہو بغیر علم کے دین کے معاملے میں سوال جواب نہیں کرنا چاہیے بغیر علم کے دین کے معاملے سوال جواب کہہ رہا ہوں سوری بغیر علم کے دین کے معاملے کے اندر کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کوئی بھی جواب نہیں دینا چاہیے کیونکہ وہ اصل میں جب انسان دین کے معاملے کو بات کرتا ہے تو وہ شریعت کا فیصلہ بن جاتا ہے اگر اس بندے نے عمل کر لیا اور آپ نے صحیح بات بتائی اور اس نے عمل کیا تو عجر ملے گا اگر غلط بات بتائی اور اس نے کر لیا تو اس کا گناہ بھی ملے گا یہی تو ہے فتوہ اسی لیے یہاں پر جونسائی یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کے لیے بھی فتوے غلط استعمال کیا کہ جیسے ہی تعبیر کی جائے گی وہ ہو کے رہے گی جو تعبیر کی جائے گی وہ ہو کے رہے گی اس کے مطلب یہ ہوا کہ دین کی بات اس شخص سے پوچھنی ہے جو دین کا علم رکھنے والا ہوگا ہمارے ہیں کہ بڑی کمزوری سی پائی جاتی ہے وہ عجیب سی بات ہے لیکن یہ ہے کہ حقیقت ہے تو بتانی چاہیے دین کی بات اگر کسی عالم سے پوچھی جاری ہو کسی دیندار بندے سے پوچھی جاری ہے جو علم رکھنے والا ہے اس سے پوچھی جاری ہو تو سات بیٹھے لوگ فری میں ہی اپنے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں کہنے جی اس کا مطلب یہ ہے اب جس سے پوچھا جارہا ہے وہ اس نے جواب بھی تک دیا نہیں ہے دوسرے عرد کی پاس پیٹھے بندے جواب دیے جارے ہیں لہذا ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ خواب اس بندے سے ڈسکس کریں جس بندے کو آپ سمجھتے ہیں کہ دین کا علم رکھتا ہے اس کو میں خواب بتاؤں گا یہ میری خیر خواہی کرنے والا ہوگا یہ غلط فتوہ نہیں دے گا غلط فیصلہ نہیں کرے گا غلط تعبیر نہیں بیان کرے گا صحیح تعبیر بیان کرے گا صرف اسی بندے سے خواب ڈسکس کرنا چاہیے اور پھر فرمایا کہ وَقَالَرْكَحَا لِلَّذِي اسے جس کا وَنَّا اسے یقین تھا انہو کہ بے شک وہ ناجن نجات پانے والا ہے منہما ان دونوں میں سے اذکرنے ذکر کرنا میرا عند ربک پاس اپنے آقا کے فَأَنْسَاهُ تَبُلَادِيَا اسے الشیطان و شیطان نے ذکرہ ذکر کرنا رب بھی ہی اپنے آقا سے فَلَا بِثَا تو وہ ٹھہرا رہا فِي السجنی قید خانے میں بِدْعَا سِنین چند سال یوسف علیہ السلام کو جس شخص کے بارے میں ایک گمان تھا کہ یہ بندہ رہا ہو جائے گا یعنی جو شراب نچوڑنے والے دوسرے کے بارے میں تو یوسف نے کہا تھا نا کہ اس کا لسولی چرا دیا جائے گا لیکن جس کے بارے میں کہا کہ یہ رہا ہوگا اور جا کے اپنے آقا کو شراب لے گا اس بندے سے کہا کیا کہ اپنے آقا سے جا کے میرا ذکر کرنا آقا سے مراد کون ہے بادشاہ بادشاہ جا کے ذکر کرنا کہ ایک شخص تھا یوسف جو کہ اس طرح عورتوں کا معاملہ بنا اور فیصلہ اسے ہو بھی چکا تھا کہ عورتیں جو ان سے ہیں وہ غلط ہیں ان کا معاملہ جو ان سے ہے وہ غلطی والا ہے تو پھر بھی یوسف کو جو ان سے قید خانے میں ڈالا گیا تو اس کے بارے میں جا کے ڈسکس کرنا کہ یوسف کا کیا معاملہ تھا یوسف کا کیا فیصلہ نہیں کیا گیا تو یوسف علیہ السلام نے اس بندے سے کہا فَانْسَاهُ تَوْ بُلَادِيَوْسَ شَيْطَانَ وَشَيْطَانَ وِكْرَا رَبِّهِ ذکر کرنا اپنے آقا سے تو یوسف علیہ السلام نے اس بندے کہا کہ میرے بارے میں جا کے ذکر کرنا تو شیطان اس بندے کو بلا دیا ڈسکس کرنا فَلَبْيصَ فِسِّجْنِ بِذْعَاسِنِينَ تو وہ ٹھہرا رہا قید خانے میں چند سال اب ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو تو یوسف علیہ السلام نے احسان کیا تو اس کو تعبیر بتا کہ تم آزاد ہو جاؤ گے تعبیر کرنے کی ویسے وہ بات حقیقت ہو گر بندہ آزاد ہو گیا جیسی آزاد ہوا تو احسان کیا تھا اس کا شر یہ نکلا کہ اس نے احسان کی بدلہ نہیں دیا احسان فراموشی کی حالانکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا حل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ ہو بھی کیا سکتا ہے کہہ نہیں جو بدلہ احسان کر رہے اس کا بدلہ میں صرف وصرف احسان ہی اس کا بدلہ چکا سکتا ہے اور کوئی چیز اس کا بدلہ نہیں چکا سکتی آگے یوسف علیہ السلام پھر جونسا ہے اس کی وجہ سے چند سال قید خانے میں ٹھہرے رہے وَقَالَ اَرْقَحَا الْمَلِكُ بَاجْشَانِ اِنِّ بَشَكْ مَا عَرَا مَا دِخْتَهُونَ سَبْعَ سَاتھ مَقْرَاتٍ گَائِ سِمَانٍ مُوْتِ تَازِی یَاْكُلُهُنَّ کھا رہی ہیں انہیں سَبْعُن سَاتھ اِجَافٌ دُبلِ وَسَبْعَ سَاتھ سُنبُلَاتٍ بَالِيَا خُدْرٍ سَرْسَبْز وَا اُخْرَ یَا بِسَاتھ اور دوسری خوشخ ہیں یَا اَيُّهَا الْمَلَهُ اَسْرْدَارُ اَفْتُونِ دو جواب اب مجھے فِي رُؤْيَا یَا بیرِ خواب کے بارے میں اِنْكُنْ تُمْ لِلْرُؤْيَا یَتَعْبُرُونَ ہو تم خواب کی تم تعبیر کرتے اب بادشاہ جنسے اس کو خواب آیا خواب یہ آیا کہ وہ دیکھتا ہے کہ ساتھ گائے ہیں جو کہ موٹی تازی ہیں وہ کھا رہی ہیں ساتھ دبلی پتلی گائے کو یعنی ساتھ موٹی گائے ساتھ پتلی گائےوں کو کھا رہی ہیں اور پھر ساتھ بالیاں ہیں جو کہ سرسبز ہیں اور ساتھ خوشخ بالیاں بالی ہوتی ہے جس کے اوپر دانے لگتی ہیں ایک بیز کو زمین میں بویا اس سے ایک پودا سے نکلے گا اس کے اوپر دانے لگیں گے سارے وہ جو ایک دانو والی بالی ساری ہوگی اس کو بالی کہتے ہیں یعنی ایک چھوٹی سی وہ پودے جس کے پر سارے دانے لگتے ہیں ساتھ بالیاں ہیں جو کہ خوشک ہیں اور ساتھ بالیاں سرسبز ہیں ساتھ موٹی تازی گائے ہیں ساتھ پتلی گائے ہیں موٹی تازی پتلی کو کھا رہی ہیں اور سرسبز اور خوشک جو ان سے انہیں ساتھ ساتھ بالیاں بی فرمایا کہ یا یا المالہ ہوئے سردارو افتونی آپ مجھے دواب دو یا میرے خواب کے بارے میں یعنی بادشاہ نے یہ خواب دیکھا اور سارے دربار میں سارے ان لوگ کو بلایا جو کہ خواب کی تعبیر بتایا کرتے ہیں ان کو بلا کے پوچھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے مجھے بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہوگی تو خواب کی تعبیر کے بارے میں پوچھا اور پھر کہا کہ اگر ہو تم خواب کی تعبیر کرنے والے یعنی اگر تم واقعی تمہارے خواب تم لوگ کے خواب کی تعبیر کرتے ہو اور سچی تعبیر کرتے ہو صحیح تعبیر کر سکتے ہو یعنی تم یہ اہلیت رکھتے ہو علم رکھتے ہو تو اس خواب کی تعبیر بتاؤ انہوں نے کہا کہ پریشان خواب ہیں اور نہیں ہم تم کو تعبیر خوابوں کی جاننے والے انہوں نے کہا کہ یہ پریشان خواب ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے پریشان خواب کی ہیں کہ بس ادھر کی سوچ چل رہی ہے دماغ میں سو قسم کی سوچیں چل رہی ہیں ہر سوچ کے متعلق کوئی نہ کوئی چیز خواب کے اندر ایڈ ہوتی گی اور ایک مکسر سا بن گیا جس کی کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی انہوں نے اس طرح کی بات کی اور کہا کہ اس طرح کے خوابوں کی تعبیر نہیں ہم بیان کرتے ہیں ہم ان خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں بڑے سٹریٹ فورورڈ سے ہوتے ہیں جن کے ساری چیزیں واضح نظر آ رہی ہیں کوئی نشانیاں نظر آ رہی ہیں لیکن یہ تو ساتھ بالیاں ساتھ خوشک بالیاں ساتھ سرسر بالیاں ساتھ موٹی تاجی گئے ساتھ پتلی گئے موٹی گائے پتلی کو گائے کو کس طریقے سے گائے گائے کو کس طریقے سے کھا سکتے ہیں نہیں کہا یہ عجیب سے خواب ہے ہمیں نہیں پتا اب ایک بندہ وہ جو کہ آزاد ہو گیا تھا جو کہ شراب نچوڑنے پر معمور تھا اب شراب نچوڑنے والا بندہ کوئی وزیر تھوڑنا ہوتا ہے وہ تو غلام ہوتا ہے تو وہاں پر کھڑا وہ شخص جو آزاد ہوا تھا اس کے ذہن کے اندر آیا ہے کہ مجھے یوسف نے قید خانے کے تابیر بتائی تھی تابیر سچی ہو گئی اور دوسرے بندے کے بارے میں تابیر بتائی تھی کہ تم میں سولیچ رہ جائے گا اور تمہارے سر کو پرندے نوج کے کھائیں گے وہ بھی تابیر سچی ہو گی اس کا مطلب یوسف خواب کی تابیریں صحیح بیان کرتا ہے اب سارا سال اتنے سال اس کو بولا رہا ہے یوسف کے بارے ہیں کہ میں نے یوسف کا ذکر بھی کرنے اچانک سے ذکر کہاں پہ جا کے یاد آیا وہاں پہ جہاں پہ اس کے اپنے نمبر بننے تھے ہمیں ہوتا ہے نا کہ کریڈٹ یہاں پہ لینا ہو وہاں پہ جا کے یاد آیا اس کو پتا تھا کہ اگر میں نے اس کو بادشاہ کو خواب کی تابیر بتا دینا اور وہ سچی ہو گی تو بادشاہ مجھے بڑے ہی انعماد سے نوازے گا کسی لئے اس کو یاد آیا کہ ہاں وہ یوسف ہے اس نے کہا کہ مجھے ایک بندے کے بارے میں پتا جو خواب کی تابیر بتائے گا مجھے بھیج دو قید خانے میں میں تمہیں خواب کی تابیر بتاتا یہاں تک کافی انشاءاللہ آگے ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ یوسف علیہ السلام جب گئے اور جا کے خواب کی یوسف علیہ السلام کے پاس وہ شخص ہے اور آگے خواب کی تابیر پوچھی تو یوسف علیہ السلام نے کیا جواب دیا اس کے بارے میں انشاءاللہ کل پڑھیں گے یہی تک کافی ہے انشاءاللہ جو ابھی کوئسن ہو تو وہ آپ لوگ گروپس کے اندر پوچھ سکتے ہیں اور گوگل فارم کے اوپر جو ان سے ہے وہ کوئسن پوچھ سکتے ہیں اس کے اندر گوگل فارم ایک ایسا جنریٹ کیا گیا جس کے اندر سوال پوچھیں گے تو اس میں سوال کرنے والے کا نام جو ان سے ہے وہ سامنے نہیں آئے گا چلیں سبحانک اللہ و بحمدی کشد اللہ اللہ علیہ و برکاتہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ